اوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر آدم علیہ السلام کی پیدائش جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضر آدم علیہ السلام زمین سے مٹی لینے گئے جنہوں نے تمام روح زمین سے مٹی بھر مٹی دی چونکہ مٹی کا رنگ کسی جگہ رفرق کہیں سپید اور کہیں کالا تھا اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں مختلف ہیں انہوں نے وہ مٹی مکہ اور طائب کے درمیان کسی جگہ پر رکھ دی پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر بارش رحمت کو برسایا اور اس مٹی کے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا اور چاریس پرس تک وہ جسم وہاں بے جان پڑا رہا پھر روح پاک اس بدن میں سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی جس جگہ روح پہنچتی جاتی تھی بدن جو ٹھیکرے کی طرح سخت تھا گوش اور خال سے بدلتا جاتا تھا جب روح سینے مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گل پڑے اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھیک ماری ایک پرشتہ ایک سجا ہوا لباس جنت سے لایا انہیں پہنائے اور ایک بڑے تخبر بٹھا دیا ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پرشتہ آفس میں کہتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اپنا نائب بنانے کا ارادہ کیا ہے کیا وہ ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا نہ ہوگا اور ہم جو اس کی بارگاہ میں دن رات رہتے ہیں کہ ہمارا علم اس سے زیادہ نہ ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تو وہ بولے ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے سکھایا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیئے اور فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کے قف کے چاروں طرف باعدد کھڑے تھے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب فرشتوں نے بلا کسی عذر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ابلیس کا غروف بڑاپن اور انکار سجدہ مگر ابلیس نے انکار کیا اور بولا میں آدم سے بہتر ہوں اس لیے کہ تُو نے مجھے آنکھ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس نافرمانی سے شیطان مردود ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ناومید دور کر دیا اس لیے اسے ابلیس ناومید کہا جاتا ہے ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تھا جنہیں جن کہا جاتا ہے یہ آنکھ کے شولوں سے پیدا ہوئے اس کا نام حارس اور جنت کا خزانچی تھا اس قبیلے کے سوا باقی فرشتے سب کے سب نور سے پیدا ہو وآفر زعوانا ان الحمدللہ رب العالد سپ نور سے پیدا ہو